اسلام علیکم ناظرین آج سپریم کورٹ میں جو صدارتی ریفرنس ہے جو سینٹ الیکشن میں اوپن بیلٹ کے لیے بھیجا گیا ہے اس کے اوپر جو قانونی سوال پوچھا گیا ہے اس کی آج سماعت ہوئی اور آج پانچ رکنی لاردر بینچ نے اس کی سماعت کی جس کے سرباہی جیف جسٹس پاکستان جسٹس گلدار رحمت کر رہے ہیں جبکہ ان کے ساتھ جسٹس عمر اطاب بندیال جسٹس مشیر آملم جسٹس اجازلہ حسن اور جسٹس یہیہ افریدی اس بینچ کا حصہ ہیں تو اس کی آج اہم سماعت ہوئی اور آج جو ہم نے سماعت میں جو observe کیا وہ یہ تھا کہ کافی زیادہ سوالات کیے جسٹس اجازلہ حسن نے وہ کافی کیس فائل کو بڑا اچھا ان کی انڈرسٹینڈنگ معلوم ہو رہی تھی اور ان کے سوالات کی وجہ سے کافی زیادہ شکر گزار بھی نظر آئے جو اٹانی جنرل تھے کیونکہ ان کو کافی زیادہ پھر آسانی ہوئی جسٹس اجازلہ حسن کے سوالات کی وجہ سے کہ وہ کیس اپنا سمجھا سکیں اور ان کے اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ جسٹس اجازلہ حسن کو بھی اس کیس کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو آج کی جو آہ سماعت ہے اس کے علاوہ جو آج کی سماعت میں جو آہ ایک اور چیز ہوئی وہ یہ ہے کہ آہ ایک سیاسی جماعت اب جیجوائی فی بھی اس آہ آہ ریفرنس کا پارٹی بننے کے لیے آگیا ہے جبکہ آہ جو پیپلز پارٹی کے سینٹر ہیں جو سابقی چیرمن سینٹ بھی رہے ہیں آہ کہنا میں رضا ربانی وہ بھی آہ آج پارٹی ایک فریق بننے کے لیے آیا اور انہوں نے کہا کہ میں ذاتی حیثتیں بطور سینٹری اس میں پارٹی بنا چکوں گا جبکہ دو وکلا نے بھی اس میں ایک آہ کمر افضل اور ایک جو تھے آہ انہوں نے بھی آہ اس کی آہ پارٹی بنے آہ لیکن جو آہ کمر افضل تھے انہوں نے تو صاف بتایا کہ وہ اس میں جو حکومتی رائے ہے صدارتی ریفرنس کو سپورٹ کریں گے جبکہ جو آہ دوسرے آہ جو لائر تھے آہ جو حسن آہ انہوں نے کہا متصر حسن انہوں نے کہا کہ وہ اس ریفرنس کو اپوز کریں گے انہوں نے دس نکات پر مبنی سینٹ اپسیس جمع کروائے ہیں تو اس پر آگے سماعت میں کیا ہونے جا رہا ہے بظاہر فی الحل تو آج کی سماعت میں بھی اور پشل سماعت سے ایسے لگا کہ یہ ون سائیڈیڈ میٹ چل رہا ہے لیکن امید اب دوسری جماعتیں جب اس کا حصہ بنیں گی تو شاید یہ ریفرنس کھلے ابھی دیکھتے ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو سپریم کورٹ کا ایک منجھے ہوئے جو ریپورٹر ہیں کرسے سے ہم ان کی سوریز پڑھتے ہیں اور میری نظر میں تو شاید جو سپریم کورٹ میں تین چار لوگوں کو بہت زیادہ کریڈیبل مانتا ہوں حسنات ان میں سے ایک ہیں تو حسنات سے پوچھتے کہ ان کی آج کی جو سماعت میں انہوں نے کیا اہم نکات انہوں نے نوٹ کیے ان کی نظر میں جو اہم نکات کیا تھے جی تور دیکھیں آج جو سماعت ہوئی اس سے جو دیکھا گیا کہ وہ ایک ہی اٹانی جنرل کا آرگومنٹ جو مین تھا مین افضل وہ یہ تھا کہ جو کانسٹویشن کے تیاد الیکشن ہوتے ہیں جن کی مشینری پروائیڈڈ ہے کانسٹویشن میں پرسیجر وہ کانسٹویشن کے تیاد ہوتے ہیں جن کی مشینری پروائیڈ نہیں ہے جن کا پرسیجر پروائیڈ نہیں ہے وہ انڈر دلہ ہوتے ہیں یہ ان کا مین تھا کہ جی جس اگر آہ کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں اس کی جو مشینری ہے یہ پروائیڈڈ انڈر دلہ کانسٹویشن نہیں ہے انڈر دلہ کانسٹویشن مینز کہ اگر ہوگی تو کانسٹویشن امینڈمنٹ رکوائر ہوگی اور انڈر دلہ ہوگی تو آڈینیس اور سمپل آہ یعنی قانون کے تیاد جو تو ان کا یہ کہنا تھا پھر اجازو الہیسن صاحب نے مزید کہا کہ جی جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جی سینٹ کا الیکشن ہے اس میں رائش شماری خفیہ ہوگی تو اگر یہ انڈر دلہ کانسٹویشن ہوتا ہے تو الیکشن ایکٹ میں کیوں لکھا گیا تو بار بار جو اٹارنی جنرل کا یہی فوکس تھا کہ جی الیکشن ایکٹ مینز کہ آڈینیس کے تیاد ہم اس کو پروسیجر کو چینج کر کے اوپن بیلٹ لا سکتے ہیں یہ اور اس کے لئے پروسیجر جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں ہے نہ کہ جو انڈر دلہ کانسٹویشن ہے یہی پھر ایک اجازو الہیسن صاحب کا یہ تھا کہ اگر ہم سمجھیں پریزنشل ریفرنس کہ جی یہ پبلک انٹرس کا نہیں ہے یہ اس میں کوئی سپن افلا نہیں ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں یہ ان کی ایک ایسی تھی جب دوہزار پانچ کا فیصلہ پڑا گیا اس کے بعد ان کی یہ ایسی تھی لیکن جو اوورال آج دیکھا گیا جو آپ نے دیکھا وہ یہی لگا کہ جو اٹانی جنرے تھے انہوں ان سے جو سوال انہوں نے کیے مجائیٹی سوال تو میرا خیال ہے نہیں تھے جو ان کی طرف سے جو پوائنٹ بلد 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 کیے گیا تو وہ لگ یہ رہا تھا کہ بینچ ان سے نظر آ رہی تھی اور ایک جگہ اٹانی چیف جسٹ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشینری اور یہ ہم نے پوری کانسٹویشن کی سکیم کو دیکھنا ہے ہم نے کہ یہ پوری سکیم میں مطلب کہ اگر کچھ اگر مطلب نیشنل اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ اگر انڈر کانسٹویشن ہے یا اور تو یہ کس طرح الیکشن ایکٹ ہے پوری سکیم کو ہم نے دیکھنا ہے اس کو لہلہ دا نہیں دیکھنا تو دیکھیں اب جو سب سے امپارٹنڈ ڈیویلمنٹ جو آپ نے بتائی جی یو آئی کی طرف سے جواب آیا اور انہوں نے محالفت کی اور رضا ربانی کی طرف سے اور سندھ گورنمنٹ نے ایک ہفتے کا ٹائم لیا ہے کہ جی ہم جواب دیں گے تو میرا خیال ہے کہ اوورال جو دیکھا گیا ہے کہ وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کا تو بہت زیادہ للچسپی آپ نے دیکھی اس میں اس کے اس میں آپ نے دیکھا کہ پی ڈی آئی کے جو سینیٹر ہیں فیصل جاویل جو عمران خان کے بہت قریب ہیں وہ آئے ہوئے تھے اور پورا وہ observe کر رہے تھے تو اس میں عمران خان اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی میٹر جو ہے لیکل سے زیادہ پرٹیکل ہے پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ پرسیجر چینج کرنا یا یہ کوئی open ballot کی مخالفت یا یہ transparency لانی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ کیا عمران خان کی arrogance پھل جیت جائے گی کیا وہ پھر بات چیت کیے بغیر جو ہے سپریم کورٹ ان کو ایک آہ وکٹری دے دی گی کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جی کبھی روز جو ہیں سپریم کورٹ کے کبھی گیا ہے کہ سپریم کورٹ جائیے پارلیمنٹ میں کہ جی ہمارے روز آپ بنائے سپریم یہ پارلیمنٹ کا کام ہے پارلیمنٹ کا سینٹ پارلیمنٹ کا ایوان ہے بڑا ایوان اس کے روز بھی اگر پارلیمنٹیرین نہیں لے سکتے تو یہ بڑے افسوسناک بات ہے دیکھیں اوورال جو میرا خیال ہے اس میں پورٹیکل فورسز کی لاس ہوگا ان کی ڈیفیٹ ہوگی پارلیمنٹ کی ڈیفیٹ ہوگی باقی جو معاملہ ہے transparency کا یہ ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ transparency نہ لائیں بات یہ ہے کہ جی ساری چیزیں consensus سے ہوں وہ یہ چیز جو ہے وہ نہیں لگ رہی اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ معاملہ پھر جس طرح ماضی میں ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب جب بھی کوئی اپنا matter ایک دفعہ water list کا معاملہ آیا دوہزر دس گیارہ میں وہ سپریم کورٹ آئے میرے انہوں نے عمران نواز شریف کو qualification کے لیے سپریم کورٹ کا سارا لیا پھر انہوں نے ایک دفعہ بنی گالا میں جی encroachment ختم کریں یہ وہ اور پھر انہوں نے اس میں regulation لے لی وہ بھی سپریم کورٹ آئے پھر اب انہوں نے سپریم کورٹ کا کندہ سار تو مات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا ان کو جو جھنڈا victory کا دے کے وہ جو arrogance جو انہوں نے ہزارہ میں کے ساتھ ہزارہ لوگ والوں کے ساتھ کیا کہ جی وہ کہے جی میں نہیں جاؤں گا جب جاؤں گا تب دفنائیں گے لاشیں تو یہاں بھی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اپنی arrogance دکھا رہا ہے دیکھیں جی میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے جو میں ہے دیکھیں democracy کے لیے میں جو ہے یہ کوئی نقصان دے ہے اور میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ کیا یہ اس سے overall system کو کیا جائے گا باقی یہ باتیں ہیں کہ یہ transparency transparency میرا خیال ہے کوئی بھی object نہیں کرتا اچھا حسنات آپ کی باتوں سے جیسے کہ جو میں نے جو تاثر لیا جو کے ویسے کہ اس کے بزر دیکھتے بھی میں نے جو جس قسم کا arguments ہو رہے تھے میں آپ کی باتوں سے آپ کے observation سے متفق ہوں مجھے تو شکر ہے کہ ہزارہ کے لیے بھی سپریم کورٹ نہیں آگے کے order کیا جائے کہ ان کی تدفین کریں تو اس کے بعد میں جاؤں گا لیکن ایک چیز ہے کہ جمہوریت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ اپنی جتنی چاہے وہ حکومت میں ہوں نہ ہوں لیکن کچھ party mandate لے کر آیتی ہیں عوام کا vote ہوتا ہے ان کے پاس آپ ان کو engage کریں چاہے وہ آپ کے position میں بیٹی ہوں اسی طرح جو ملک کا business ہے وہ چلتا ہے جو governance کا business سے چلتا ہے لیکن عمران خان صاحب ہمیشہ سے ایک ان کا اصول رہا ہے کہ وہ political forces کو engage کرنے کے بدے ہیں وہ سپریم کورٹ کے مائلیج لیتے ہیں تو کیا یہ جو چیز ہے جس کو آہ شروع میں جس پر جسٹس آہ یا یا افریدی نے بھی سوال اٹھایا کہ کیا یہ ہمیں بلکھنا نہیں چاہیے کہ یہ political matter ہے یا یہ matter of law ہے تو جو آئین ہے وہ کہتا ہے if i'm not wrong article 61 انہوں نے court کیا کہ وہ کہتا ہے کہ political matters میں court کو مت engage کریں اپنے تو وہ کیا آج کی جو سماعت تھی اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ court کی جو majority ہے اس کے لئے یہ matter نہیں کرتا ہے کہ یہ political ہے یا کیا ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ جو ہمارے سامنے matter آیا ہے جو کہ انہوں نے انہوں نے کہا بھی attorney general نے کہ آپ پہلے ایک دس رکنی bench یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ صدر جو reference بھیجے گا سپریم کورٹ اس پر رائے دینے کی پابند ہوگی تو کیا وہ اسی صرف ایک point کو مدد نظر رکھتے ہوئے اتنے بڑے سیاسی مسئلے کو بھی سپریم کورٹ تیہ کر دے گی اس میں جو پانچ رکنی ہیں اس میں جو تین ججز ہیں دیکھیں جو جسس گلزار ہیں چیف جسس آف پاکستان اور جسس اجاز علیہ السین انہوں نے نواز شریف کو disqualify کیا ہوا ہے یعنی اور جسس عمرتہ بندیال نے وہ judgment دی کہ تاہیات انہیں party head سے بھی فارق کیا تو critical matter انہوں نے ان pages کی مائن صادق اور امین صادق اور عمرتہ بندیال صاحب نے وہ judgment دی تھی جس میں جی party head جو ہے وہ سپریم کورٹ کی disqualification ہوئی نواز شریف کی اس کے بعد وہ party head نہیں بن سکتے تو انہوں نے بقیدہ اس چیز کو انڈورز کیا کہ وہ party head نہیں بن سکتے اور پھر یہ ہے کہ جو آہ سکٹی ٹو سکٹی ٹو ون ایف کی تاہیات نیلی والا معاملہ وہ وہ judgment عمرتہ بندیال صاحب نے لکھی کہ جو بھی سپریم کورٹ سے disqualify ہوگا اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی وہ تاہیات نیلی رہے گا تو جو party head والا معاملہ تھا مجھے بھی یاد ہے کہ وہ bench میں تھے وہ judgment لکھی تھی ساکم نصار صاحب تو یہ ججز کا جو دیکھیں کہ انہوں نے political matter already adjudicate کی ہیں اور عمومن دیکھا گیا ہے بہت سے ججز انہوں نے parliamentarian کو disqualify کیا ہوا ہے ان ججز نے یہ جن جن bench میں تھے تو ان کے ان کے لیے یہ کیونکہ یہ ان کا focus ہی ہوتا ہے کہ جی سسٹم میں transparency لائے جائے transparency لائے جائے transparency عمومن ہم دیکھیں چاہے وہ جو بھی کوئی آتا تھا کہ جی above board ہونا چاہیے public office order کو اور اسی طرح آپ دیکھیں جو قاضی فائیسہ کی judgment ہے اس میں بھی یہ ہوا ہے کہ public office یعنی ججز کو کس طرح جو ہے وہ ہونا چاہیے public office order اور یہ وہ جو president ہیں وہ بڑے اچھ ان کے لیے high standards set کیے جاتے ہیں اور یہ bench کی تھی باقی جہاں تک بات ہے جسٹس یای آفریدی جسٹس یای آفریدی کا ایک mindset جو ملکہ ہم نے دیکھا ہے ان وان ایٹی وار سری کی پبلک انٹرس لیٹیگیشن کی وہ انہوں نے حمومن جو ہے نا وہ اس میں ان کا جو view ہے وہ بڑا strict رہا ہے ایمان انہوں نے جسٹس قاضی فائیسہ کی judgment بھی وان ایٹی وار سری کی ریجیکٹ کی اور مینٹینی بیٹی پہ تو وہ کہتے ہیں کہ جو وان ایٹی وار سری عمومن ہم نے دیکھا ہے چھ سات سو موٹو کیس میں انہوں نے recusal کیا وہ بیٹھتے نہیں ان کا جو view ہے وہ جو public interest کا وہ different ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چیف جسٹس کا اختیار جو ہے جو bench بنانے کا ہے اس کو بھی regulate کیا جائے ملہ وہ اس قسم کی باقی جسٹس مشیر صاحب ہیں ان کا اب ملہ میں یہ کہوں گا کہ balance view رہا ہے عمومن کوئی کسی political matter میں میں نے کوئی مجھے یاد نہیں کہ کوئی اس قسم کی کو ان کے رہا لیکن یہ تین ججز کا میں نے آپ کو بتایا پھر یہ جو جسٹس عمرہ تھا بندیال تھے یہ اس ججمنٹ اس bench میں بھی تھے جس میں عمران خان کو کہا کہ یہ صادق اور امین ہیں اور جانگی ترین کو disqualify کیا تھا رائے حسن نواز کے کیس میں بھی انہوں نے تعایات disqualify کیا تھا ان کو تو یہ میں آپ کو ججز کا بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا چیز اہم ہے اور یہ چیز ہے تو ہم نے ان کو جو اٹھ ایک دس ساتھ آٹھ سالوں میں دیکھا کہ یہ standard high جو public office order کے لیے خاص کر parliamentarian کے لیے وہ بڑے ٹچی رہے ہیں یہ ججز تو یہ یہاں بھی جو لگ رہا ہے کہ وہ یہ ہی کہیں گے کہ جی corruption corruption آ جائے گی اس معاملے میں اور یہ اس کے لیے ضروری ہے transparency کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے open ballot رکھا جائے لیکن بات یہ نہیں ہے transparency کے کوئی اخلاف نہیں کر رہا بات یہ ہے trichotomy of power کی trichotomy of power یہ parliament کا کام ہے parliament کو پہلا ہی سب سے بڑی غلطی پی ٹی آئی نے کی جس نے سپریم کورٹ کو اسکندہ استعمال کیا اس محول میں جو جو چارج محول ہے جس میں یہ لگ رہا ہے کہ اتنی ڈویین ہے اور اتنا با اور میں یہ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کے جو پارٹیز ہیں انہوں نے گو کے establishment کو ٹاپ ٹائم دیا گو کے لیکن جہاں تک جوڈیشری کا معاملہ ہے وہ رسٹین کیا ابھی تک انہوں نے retire جیجز کا نام لیا لیکن اس کے علاوہ کوئی نہیں لیا تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کنٹرویشتی میں آ جائیں اور میرے اس قسم کے سوال جب criticism آئے گا کہ جی سپریم کورٹ مجھے یاد ہے کہ صدارتی election صدر ممنون کا تھا تو افتحار محمد چوئی صاحب تھے انہوں نے کیا کہا کہ election commission کو کہا کہ جی آپ کو آپ نے election کا جو schedule دیا ہے یہ آخری اشرے میں دیا آپ کو پتا ہے لوگوں نے اعتقاف بیٹھنا ہوتا ہے عمرے پہ جانا ہوتا ہے اس وقت نواز شریف عمرے پہ جاتے تھے یہ ہماری بڑی طلق حقیقت ہے کہ کسی ٹوم پہ نواز شریف اور نون لیک نے بھی اسی طرح عدلیہ کو استعمال کیا پیپرز بارڈی کے لیے یا اور مختلف چاہے وہ امیمو گیٹ ہے یا چاہے جو جس طرح آج کال عمران خان کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی افتحار محمد چوئی صاحب نے کہ جی یہ آپ نے کیوں schedule جو ہے آخری اشرے میں کیا آپ اس کو پہلے لے کے جائیں یعنی election commission ایک constitution authority جس میں constitution میں لکھا ہوا ہے کہ سارا election کا کام election commission نے کرنا تو انہوں نے وہ power جو ہے سپریم کورٹ نے استعمال کر کے schedule change کروایا اس پر فخرود دن جی ابراہیم تھے انہوں نے اسٹیز کو نقوار لیکن وہ سپریم کورٹ کا صاف کر سکتے ہیں لیکن ماننا تو پڑھتا ہے تو مانا لیکن اس کے بعد بہت زیادہ even مجھے یاد ہے کہ جو party تھی انہوں نے election لڑنے سے بائی کارڈ کر دیا اور بہت زیادہ criticism آیا سپریم کورٹ پہ تو یہ اس قسم کی باتیں ہیں لیکن دیکھیں کیا ابھی تو یہ معاملہ چل رہا ہے کیا آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو معاملہ ہے مجھے legal سے زیادہ اس کو critical question لگتا ہے اور critical question جب بھی عیدیوڈیٹ جوڑی ہی کرتی ہے تو controversy میں جاتی ہے جہاں تک میں آخری جو میں آپ سے بات کرنے ہوں گا سناتو جی ہے کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیشہ سے ملک میں executive میں یا کسی بھی اداروں میں صادم ہوتا ہے یا تنازیہ پیدا ہوتا تو عموماً سپریم کورٹ اس کو تیہ کرتی ہے تو اب بھی جبکہ ایک ملک میں ایک national dialogue کی بات ہو رہی ہے ایسے میں سپریم کورٹ کو اپنی آپ چاہیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ ایسے cases میں اپنے دامن کو بچا کر رکھے تاکہ اس کا ایک impartial role بڑھکرا رہے تاکہ کل کو اگر کوئی national dialogue یا کچھ ایسی بات آئے تو سپریم کورٹ کو بھی ایک جسے کہتے ہیں فورم کے طور پر consider کیا جا سکے ہو کہ establishment اور اس کے بارے میں تو آگئے جماعتیں کہے چکی ہیں کہ وہ freak ہیں اس تمام معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں بالکل یہ بات ہے کہ اور جب دیکھا ہے ابھی دیکھیں اگر ناصر ملک کو پرائم میسٹر بنایا اور ساری پارٹی نے وجہ کیا تھی چیف جسے پاک اس کے علاوہ بھی چیف جسے تھی افتخار مومن چوزی تھی اور لوگ لیکن ان پر نہیں لوگوں کے اعتماد ہے کیونکہ انہوں نے سیاسی فیصلے کیا اور وہ ان controversial تھے لیکن ناصر ملک صاحب کی ابھی تک ریسپیکٹ ہے سب سے زیادہ اگر ریٹائر جیجز میں ناصر ملک کی ریسپیکٹ ہے اور وجہ کیا ہے کہ انہوں نے سیاسی جو بھی معاملات تھے ان سے اچناب کیا اور ایون جن چیزوں میں بھی کی ایون جو ریگنگ کا الیکشن وہ کمیشن تھا وہ ہیڈ کر رہے تھے پی ٹی آئی لے کے آئی تھی لیکن اس ایسن طریقے سے انہوں نے کیا اور انہوں نے کنڈکٹ کیا کہ اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہوا ایون پی ٹی آئی جیسی جماعت نے پھر جب وہ پرائم میسٹر اب بنے تو یعنی مخالفت نہیں کی تو یہ بات ہے لیکن اب یہ معاملہ ہے کہ یہ وان ایٹی سکس میں آئے وان ایٹی سکس میں اب جو اس طرح وہ کہتے ہیں ہسپا بل کا جو فیصلہ افتخار محمد شوی صاحب کا پھر فیصلہ دس رکھنی اس وقت تو افتخار محمد شوی صاحب اور مشرف ایک ہی پیج پہ تھے افتخار محمد شوی چھ مہینے بعد وہ رپورٹیں لے کے جاتے تھے کہ جی یہ دیکھیں عبدیہ کی کار کر دی یہ وہ دوہزار پانچ کی بات ہے جب یعنی کھانے پینے اکٹھے تھے افتخار محمد شوی اور مشرف صاحب کو بہت اچھا یارانہ تھا اس وقت کا یہ فیصلہ ہے جس میں انہوں نے ہسپا بل اب یہ میں نے پڑا نہیں فیصلہ کہ کس گراؤنڈ پہ انہوں نے کہا کہ یہ دیار باؤنڈ کہ جی ہم فیصلہ دیں یہ کیا وہ اس کیونکہ اس فیصلے کی تفصیل نہیں پتا یہی صرف دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے وہ ریجیکٹ کیا وہ جو ہسپا بل کو کہا کہ یہ نیلین وائیڈ ہے تو وہ اس وقت کا اگر آپ دیکھیں تو وہ جب ایک آمیر بیٹھا تھا اس وقت علیہ کے فیصلوں کو اب پریزیڈنٹ بنائیں تو میرا خیال ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوگا اب آگے گروہ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اگر ہم اب زفر علی شاہ کا فیصلہ یا زلفقار علی بھٹے کو زلفقار علی بھٹو کے فیصلے کو پریزیڈنٹ بنائیں گے تو میرا خیال ہے وہ اچھا نہیں ہوگا آگے جانا چاہیے اور مزید اپنے جو ایوال کرنا چاہیے جورسپورڈنس کو نہ کہ وہ جورسپورڈنس کو جو ہے وہ لینا چاہیے جس جو کنٹروورشل ہو جس میں آل ایڈی کہو کہ جی اب جس طرح جس میں جو ہے وہ ان کانسٹویشنل کسی بھی ایکٹ کو ریکٹیفائی کیا ہو تو اب اس کو آپ پریزیڈنٹ دیں گے تو میرا خیال ہے وہ اچھا نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ حسنات اب پرسوں تک کے لیے دن ایک وجہ تک کے لیے سمات بخور کی ہے چیف جسر پاکستان نے تو ہم اس سمات سے آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور دیکھیں گے کہ عدلیہ اس میں ایگزیکٹیو کو جیسے کہتے ہیں کہ حکم فیصلہ دیتی ہے صدارتی ریفرس پہ اور وزیراعظم کی خواہش پوری ہوتی ہے یا اس کے پر کوئی فیصلہ مختلف بھی آ سکتا ہے تو اس پر آپ کو ریپورٹ کرتے رہیں گے آہ اصدالی تور کو آج اجازت دیجئے اصدالی تور انسنسر سے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی